بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میرے چینل ایچ ایم گرافک ڈیزائننگ میں ویلکم تو چلین جی آج میں جو لوگو آپ کو بتانے جاری ہوں وہ ہے ایجوکیشن بیس پہ لوگو ہے تو چلین جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلین جی لوگو بناتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے کہ شیپس میں جائیں گے شیپس میں جا کر ہم اپنا شیپس سلیکشن کریں گے جو شیپ ہمیں چاہیے اس کا تو یہاں سے اس دفعہ مجھے یہ والی شیپ چاہیے یہی سے نیچے سے میں اس کا کلر جو ہے بلیک کر لوں گی بلیک ہو گیا اور یہ نیو ٹیکس کو ہم دلیر کر دیتے ہیں پھلحال کیونکہ ہمیں ٹیکس ایڈ نہیں کرنا یہ شیپ میں نے لے لی ہے دوبارہ سے میں شیپ والے اوپشن میں جاؤں گی اور سیم شیپ کا سلیکشن کروں گی یہ شیپ میں نے لے لی لیکن اس دفعہ میں نے اس کا کلر وائٹ ہی رکھنا ہے بلیک نہیں رکھنا کیونکہ مجھے یہ شیپ تھوڑا سا کٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹری ڈورس کی نیچے جو اوپشن ہے اس کو کلک کروں گی اور مارس کر دوں گی یعنی ٹو اوبجیکٹس کو میں اے کر دوں گی اس کے بعد نیچے یہ جو ٹول ہے اس میں جاؤں گی اور ایریس کلر کو اس کی اینیبل مارس کر دوں گی ٹول رینس میں اس کے بڑھا دوں گی یہ ہو گیا میرا تھوڑا میں اس کو یہاں سے دونوں طرف سے تھوڑا میں سیٹ کر لوں گی اتنا کر لوں گی کہ جتنا مجھے جائیے اور پھر میں اس کو یوں روٹیٹ کر لوں گی یعنی بلکل سیدھا کر لوں گی اس کے بعد اب میں پھر سے شیپ والے اوپشن کو کلک کروں گی اس میں سے شیپ جو ہے وہ سلیکٹ کروں گی یہ پسس والی یہ بوکس والی اس کو میں نیچے سے اس کا کلر جو ہے بلیک کر دوں گی یہ ہو گیا بلیک اس کو میں بلکل سوٹا کر دوں گی اتنا اس کے بعد میں پھر سے شیپ male orientation میں جاؤں گی اور یہ شیپos لے کروں گی اس کا کلر میں white ہی رکھوں گی ڈیکھن پڑا اور یہ اس کے بعد میں اس شیپ لوگ کل lí کا شیپ بلکل سوٹا سا کر دوں گی اور یہاں پہ سیٹ اپ filmingات کی شیف کا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد ان دونوں شیف کو میں مارچ کر دوں گی فرسٹ والی شیف کو میں جو اوبجیکٹ ہے میرا اس کو میں نہیں مارچ کرنا صرف ان دو کو کرنا ہے اس کے بعد میں ایریس کلر میں جاؤں گی تو اس کو کلک کروں گی تو میرا کلر ایریس ہو جائے گا نیچے سے یہ کچھ اس طرح کا بن جائے گا اور میں ساتھ میں اس کو یہی سے نیچے سے کوپی کر دوں گی کیونکہ اس طرح کے دو اوبجیکٹس مجھے چاہیے تو میں اس کو کوپی کر لوں گی لیکن اس سے پہلے میں اس کو میڈ میں لے آتی ہوں اور میں اس کو یہاں رکھ دوں گی اور میں اس کو یہاں رکھ دوں گی ٹھیک ہے ان کو رکھ کر ان دونوں کو میں وہ کر دوں گی لوگ کر دوں گی اس طرح لوگ کو لوگ ہوگے اور یہ میرا لوگ نہیں ہوا کیونکہ اس کو میں نے لوگ نہیں کیا تو اس کو میں یہ یہاں پہ two front کا option ہے یہ والا اس کو کلک کروں گی تو یہ فرانٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح سے ہمارا یہ تھوڑا سیٹ اپ ہو جائے گا اس کے بعد میں ان تینوں کو مارچ کر دوں گی ٹھیک ہو گیا یعنی تینوں کو میں نے ایک کر دیا یہ تینوں ہاں میرے ایک ہو گئے میں جہاں چاہے ان کو لے کے جا سکتی ہوں جیسے ان کا کلر میں نے چینج کرنا ہو میں کر سکتی ہوں پر فیلحال ہم اس کا کلر نہیں چینج کریں گی اب ہمارا لوگو کمپلیٹ نہیں ہوا میں اگن شیپس والے اپشن میں جاؤں گی شیپ اس طرح مجھے گول چاہیے اور میں اس کا کلر نیچے سے بلیک کر لیتے ہوں اتنا کلر کر لیا میں نے اس کا اور پھر سے میں نے شیپس والے اپشن میں جانا ہے اور سیم شیپ کا سیلیکشن کرنا ہے کلر وائٹ ہی رکھنا ہے بلیک نہیں کرنا کیونکہ جو اس کا کٹ کرنا ہے وہاں بے وائٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں مارچ کروں گی پھر سے صرف ان دو کو فرسٹ والے کو میں نے مارچ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ کر دیا میں نے اس کے بعد ایریز کلر میں جا کر اس کا ایریز کلر میں جانا ہے ایریزر میں نہیں جانا اس میں ایریز کلر میں جا کر میں نے اس کو کیا کٹ یہ سارا ہوگا میرا کٹ اس کے بعد میں یہاں سے اس کو یہ کچھ اس طرح کا میں نے بنا دیا اس کو اس کے اند How to set دیا ہے اس کے بعد اب میں کیا کروں گی یہاں سے from gallery میں جاؤں گی اور میں نے یہ والا ایریزر کلر کو کلک کیا یہ کر دیا ٹھیک ہے پروم گیلری میں جا کر میں نے اس کو یہ کر دیا اور اس کو میں اس کے اوپر سارا سیٹ اپ کر لوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھر سے شیپس میں جاؤں گی سٹار والی شیپس کا سلیکشن کروں گی اور کلر میں اس کا بلیک کر لوں گی بلیک کلر کر کے میں اس کو بلکل چھوٹا سا کر لوں گی اور اس کو میں یوں ہوں کر کے اس کو بھی میں تھوڑا سا چھوٹا کرتی ہوں اتنا اس کے بعد میں اس سٹار کو چھوٹا کروں گی ادھر بھی میڈ میں رکھ لوں گی اس کو کوپی کر لوں گی اس سٹار کو یہی سے اور تھوڑا سا چھوٹا کروں گی اور اس کے بلکل پاس رکھ لوں گی اس کے بعد پھر سے کوپی کروں گی اس سٹار کو اور اس سٹار کو اب ادھر رکھ لوں گی ٹھیک ہو گیا اب پلس کو کلک کر کے میں نے ٹیکس میں جانا ہے اور ٹیکس لکھنا ہے یہاں پر میں اب اپنی مرضی کا ٹیکس لکھوں گی تو میں ایڈیوکیشن لکھ دیتی ہوں آپ لوگ کچھ بھی لکس دکھتے ہیں about ایڈیوکیشن اس کے بعد میں اس کا فورٹ یہ والا فورٹ والا رکھوں گی کلر میں اس کا بلہ کر لوں گی اس طرح میں نے بلہ کر لیا اور اس کو میں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے ادھر رکھ دیا اب میں نے اس کو ادھر رکھ دیا اب میں کیا کروں گی یہاں سے ان سب اوبجیکٹس کو جو میں نے جتنے بھی ہیں سارے مرچ کر دوں گی یعنی پورے اوبجیکٹس کو میں ایک کر دوں گی یہ سارا میرا ایک ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کا کلر چینج کروں گی یہ کلر میں جا کر کلر چینج کروں گی جو چاہیں کلر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا جیسے آپ کو اچھا لگے تو میں یہ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اسی دا ایم بوس میں جو بلکل لاسٹ پہ اوبجیکٹس میں جاؤں گی اس کی اینیبل اون کر دوں گی اب اینیبل میں نے اون کیا ہے تو یہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے تو اٹس اوکے ہم کیا کریں گے دوبارہ سے پیچھے جائیں گے یہ ریلیٹیف سائز والے میں جائیں گے پلاس کو کلک کروں گی اس طرح میں کرتے جاؤں گی تھوڑا یہ آگے بھی ہوتا جائے گا یعنی بڑا بھی ہوتا جائے گا اور سار میں سیٹ بھی ہو جائے گا اب یہ سیٹ ہو گیا ہے ایم بوس والے اپنے میں جاؤں گی اور بلکل جو لاسٹ پہ ہے اس کو میں بیبل کو 100 کر دوں گی یہ میرا لوگو تیار ہو چکا ہے اب آپ نے فروم گیلری میں جانا ہے اگر اس کا بیگرانڈ چینج کرنا ہے تو فروم گیلری ادھر نیچے سے جائیں اوپر والے یہ جو اپشن ہے فروم گیلری والا اس میں نہیں جانا بیگرانڈ چینج کرنے کے لیے آپ نے میشہ یہ نیچے والا جو فروم گیلری کو اپشن ہے اس میں سے اپنا بیگرانڈ سیلیکشن کرنا ہے اور اگر نہیں کرنا گیلری میں سے تو یہ کلرز کو کلک کریں تو کلرز میں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کلر اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پرفیکٹ لگے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ڈک سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے رکھنا ہے جو بھی کلر آپ نے رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مطلب پرفیکٹ نہیں ہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا شیڈو تھوڑا بڑھ جائے تھوڑا پرومینٹ ہو جائے تو ہم یوں کر دیں گے اس طرح شیڈو بڑھا دیں گے بلیک والا رکھ دیں گے تو ہمارے یہ لوگو کمپلیٹلی تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ لوگو پسند آیا ہوگا تو ایسے ہی لوگو دیکھنے کے لیے مزید میرے چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں فولو کریں اور سبسکرائب بھی کریں اوکے جی تینکیو اللہ حافظ